اگر آپ آرام اور سہولت کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو تشریف لائیے عمرہ پیکیج منتخب کریں اور ذہنی سکون کے ساتھ مذہبی رسومات ادا کریں پہلا خافلہ ہوگا بیس اگست کو روانہ جو تین سپٹیمبر کو واپس ہوگا دوسرا خافلہ چار سپٹیمبر تا اٹھارہ سپٹیمبر اور آخری خافلہ ہوگا روانہ بیس سپٹیمبر کو روانگی ہوگی چار اکٹوبر مایوسی سے بچنے کے لیے ابھی اپنا پیکیج بک کروالے ہم سے بات کرنے کے لیے فون کریں الازم ٹورس اینڈ ٹراویلز ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے تیار آداب دوستو میں ہوں یمی وادد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے تہنیتی تخریب کی دوستو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہیدرباد کی مشہور اور معروف مسننفہ لکھاری خیرون نساء علیم کو ریاست تلنگانا اردو اکیڈمی کی جانب سے کارنامہ حیات ایوارڈ سے نواز آ گیا جس پر دانشفروں اور شورا اور عدیبوں نے خوشی اور مسررت کا اظہار کیا اسی تناظر میں ایک تہنیتی تخریب کا انخواد عمل ملایا گیا جس میں عدیبوں شورا اور صحافیوں نے شرکت کی اب یہ محفل کس طرح کامیاب رہی اور اس محفل میں کن کن دانشفروں نے شرکت کی یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارے رمائندے محمد فاروق کی یہ ریپورٹ شہر حیدرباد میں ہونے والی بعض تقاریب بہت یادگار بن جاتی ہیں خدیم شہر میں ایک یادگار تقریب و مشاعرہ ہمیرہ یاسمین دختر خیرون نساء علیم کی جانب سے منقط کی گئی عدیب مسننف شاعر اور صحافی سب باکمال خوبصورت اشار کہنے والے نصر لکھنے والے عدیب اور خبروں کے خوجی صحافی اور خواتین شورا اور مسننفہ سب کے سب خسمت ہی سے ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے کچھ اس طرح کے بہت سے گیت افسانیں نظمیں خبریں ہمارے دلوں کو یوں مٹھی میں جگڑ لیتی ہیں کہ پھر انہیں بھولانا اور بھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں ایچے یادگار لمحات کبھی کبھی آتے ہیں جن کے لافانی نخوش ذہن پر ثبت ہو جاتے ہیں یہ تقریب آپ روح خرطاس و خلم خیر النساء علیم کو تہنیت پیش کرنے کے لیے منقط کی گئی شہر حیدرباد کی مشہور اور معروف دس کتابوں کی تقلیخ کار مسننفہ خیر النساء علیم کو اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ کی جانب سے کارنامہ حیات ایواڈ حال ہی میں عطا کیا گیا جس پر تمام شورہ عدیب حضرات نے مسررت کا اظہار کیا اور اس خوشی میں چار چان لگانے کے لیے تہنیتی تقریب کا احتمام کیا گیا جس کی سرارت پروفیسر ایس سے شکر نے کی صدر ادارہ میرا شہر میرے لوگ صلاح الدین نیر مدیر خوشبو کا سفر نے خیر مغدم اور تعرفی تقریر کرتے ہوئے خیر النساء علیم کی عدب خدمات کو صلاحہ محتمت ادارہ میرا شہر میرے لوگ لطیف الدین لطیف نے نظامت کی ذمہ داری سمحالی محفل میں موجود لکھاریوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ خیر النساء معاشرتی اقدار معاشرے کی نائنصافیوں اور ناہمباریوں رشتوں میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ سماجی نائنصافیوں اور ان کے حل تلاش کرتے ہوئے اپنے افسانوں میں خود کے احساسات اور جذبات کا بربلا اظہار کیا ہے جس کی صلاحہ نہ کیے جانے کی ضرورت ہے پیغام ٹی وی کے ایڈٹر یم واجد نے نئے آنے والے شورہ عدیبوں اور صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی ضرورت پر زور دیا روزنامہ اعتماد کے جائنٹ ایڈٹر عزیز احمد ڈائریکٹر فور ٹی وی کے یم ماجد نے اردو کی ترخی و ترویج کے لیے کیے جانے والے اہم ترین اقدامات پر روشنی ڈالی دانشوروں شاعروں اساتذہ مصنفین تخلیق کاروں کی پذیرائی اور ان کی علمی عدبی خدمات کو سراحنے کا عمل ہر دور اور ہر حکومت نے انجام دیا محترمہ خیر النساء علیم اردو کے ان مادود چند شاعروں اور نصر نگاروں افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں کہ جن کی علمی و عدبی کاوشوں کو نا صرف علمی و عدبی حلقوں نے ہمیشہ سراحہ بلکہ حکومت کی سطح پر بھی ان کی کاوشوں کی پذیرائی کی جاتی رہی ہے اس موقع پر اتھر مہین سلاح الدین نیر عارف خریشی محمد عارف سفیان خازی عظیم الدین ڈاکٹر نازیم علی ڈاکٹر جہانگیر احساس کے علاوہ شہرہ کی کسیر تعداد موجود تھی